بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن آپ کے کام آئے گی آپ میڈل اسٹ میں کسی بھی کنٹری میں ہیں میڈل اسٹ کی چھے کنٹریز ہیں جس میں کوئیت ہے بہرین ہے سعودی عربیہ ہے امان ہے یو اے ای ہے قطر ہے آپ اس میں سے کسی بھی کنٹری میں موجود ہیں اور آپ کے پاس یہاں کا پتاکہ یا آئی ڈی ہے تو سمجھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں کیونکہ دبائی نے پاکستانیوں کو بند کر دیا ہے پچھلے سات آٹھ ماہ سے کوئی پاکستانی ویزا نہیں لگ رہا پاکستانیوں کا ویزٹ ویزا بند کیا ہوا ہے دبائی نے ویزٹ ویزے کے اوپر کافی سٹرک پالیسیز کر دی ہیں سعودی عربیہ نے پچھے کچھ دنوں میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں جو بھیگ مانگنے والے ہیں پکڑے ہیں انہوں نے پالیسیز بہت سخت کر دی ہیں تو لہٰذا اب بھی آنے والے وقت میں میڈل ایسٹ میں بھی ہمارے لیے کافی سارے پبندیاں لگنے والی ہیں تو جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یا جو آ رہے ہیں یہ ان کے لیے غنیمت ہے یہ وقت کیونکہ دو سال کی آئی ڈی ہوتی ہے اور دو سال کے بعد پھر آئی ڈی رینیو کروانی ہے یا پھر آپ نے واپس چلا جانا ہے جب تک آپ یہاں پہ ہیں ہر سال آئی ڈی دو سال بعد آئی ڈی رینیو کرواتے رہیں گے وقت کو گزارتے رہیں گے اور ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ یہاں پر یہاں کے شہری ہیں سب سے بہترین ٹائم ہے آپ کو موو ہونے کا آپ کو شنجن کنٹری میں جانے کا پرتگال اس وقت انتیس ممالک میں سے جو شنجن کے انتیس ممالک ہیں ان میں سے سب سے بہترین ایمیگریشن سسٹم ہے اس کا جب آپ کسی بھی اٹھائیس ممالک میں انٹری کرتے ہیں اور انتیس مہاں آپ پرتگال چلے جاتے ہیں وہاں جا کر آپ نے اپنی فائل سمیٹ کروانی ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں آپ اکیلے جاتے ہیں آپ بیوی کے ساتھ جاتے ہیں کسی بھی طرح یہاں سے جاتے ہیں تو وہ ملک آپ کو بیلکم کرتا ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے میں نے دبائی میں تین چار سال کام کیا وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کسی کو دس سال ہوگے پندہ سال ہوگے بیس سال ہوگے مجبوری ہوئی کریسز آیا مشکل آئی بزنس تھپ ہوا واپس چلے گئے میرا خود بائیک رائیڈر کا بزنس تھا ٹھیک ٹھاک لاس ہوا باقی ایک اور دو بزنس میں لاس ہوا کچھ بھی نہیں کر سکا کیا کر سکتا تھا کوئی وہاں پہ سسٹم نہیں ہے امان میں آفیس بنایا یہاں میں نے آکے دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کو بیس بیس تیس سال ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں ٹائم گزار رہے ہیں ویزا ختم ہوتا ہے پالیسی چینج ہوتی ہیں قانون چینج ہوتے ہیں اس کی ضد میں آ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے اب بھی آپ اس ٹائم کو کیش کریں اگر یہی ٹائم آپ یورپ میں گزارتے ہیں یا پورتگال میں گزارتے ہیں تو پانچ سال ٹھیک پانچ سال بعد آپ کا سٹیٹس اور ہو جاتا ہے لیکن جب آپ وہاں جا کر اپنی فائل سمیٹ کرواتے ہیں تو سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے آپ وہاں بیوی کے ساتھ جاتے ہیں وہاں بچہ پیدا کرتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتے ہی وہاں کا نیشنل ہے وہاں اس کو پاسبورٹ دے دیا جاتا ہے اس کی بحاف پر آپ لوگوں کی ڈاکومنٹیشن اور ایزی ہو جاتی ہے ہم سوچتے ہیں پچاس بار کے بچے پیدا کریں کھائیں گے کہاں سے وہاں جتنے مرضی بچے پیدا کریں جا کے وہاں جا کر بچے پیدا کرنے کا فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا وہ گورنمنٹ بہت زیادہ ابلائج کرتی ہے وہ آپ کو بقیدہ اس بچے کا فنڈ دیتی ہے اس کی پروش کا فنڈ دیتی ہے اس کو نیشنلٹی دیتی ہے اس کو پاسبورٹ دیتی ہے اور اس کے بدلے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ یہاں میڈلیس میں کہیں بھی فیملی کے ساتھ ہیں یہاں اکیلے ہیں آپ ویزا ویلڈ ہے تو اس کو گیٹ اوے کنٹری سمجھتے ہو ہوئے اس ٹائن کو جو بھی چل رہا ہے برپور فائدہ اٹھائیں اور کیا پتہ اگلی پولیسی کب چینج ہو جائیں کیا پتہ جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس کی پولیسی کب چینج ہو جائیں تو لہٰذا اپنے آپ کے اوپر رہم کریں حالات کے مطابق چلیں یورپ کی طرف موو کریں اور اس میں جہاں جانے کے بعد آپ پرتگال چلے جائیں اس سوالے سے بھی آپ کی ہم پوری رہنمائی کریں گے وہاں جانے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں یہیں سے ساری انکوائری کرنے شروع کر دیتے ہیں اچھا دی ہم جائیں گے تو پھر پرتگال جائیں گے تو پھر آگے پہلے پہلے سٹیپ تو پورا کریں یہاں سے آپ یورپ کا ویزا لگوائیں کسی بھی کنٹری کا وہاں پہنچیں وہاں سے پرتگال جائیں ایک دن میں پہلے دن جائیں دوسرے دن آپ اپنی فائل سبمٹ کروا سکتے ہیں بلکل ریزنیبل بلکل چند یوروز میں چند یوروز میں آپ اپنی فائل لاغ کروائیں اور لے کر ہو جائیں تو باقی مزید تفصیلات کے لیے نیچے نمبر نظر آ رہا ہے آپ رابطہ کریں ہمارا آفیس امان مسکت روحی بس ٹاپ کے پاس بھی ہے سلالہ میں جی ٹی سی بس ٹاپ ہے اس کے پاس ہے تو وزٹ کریں آفیس کال کریں ورس اپ کریں پوری رہنمائی کروں گا مکمل گائیڈ کروں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جتنا ہو سکا ڈاکومنٹس میں بھی آپ کی پوری سپورٹ کی جائے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ میسیج جا سکے کیونکہ یہ پبلک میسیج ہے اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں